دلچسپ سے مقابلہ اب نظر آ رہا ہے ایک یہ کہ یہاں پر حارس ون ففٹی ہیں وہاں پر عمران ملک ون ففٹی ہیں اور وہ ون ففٹی سے اوپر بھی انہوں نے ون ففٹی سیکس سیون کو بھی ٹچ کر دیا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک اچھا کمپیٹیشن ہے ان دو نوجوان فاس بولورز کے مابین اور حارس کی بھی لوگ یہ توقع تو کرتے ہیں کہ وہ ون سکسٹی ون ففٹی سے نکل کے سکسٹی کی طرف جائیں تو یہ کمپیٹیشن اور آپ اس کو بھی دیکھیں بتائیے گا دوسرا کیا وہاں تک جا سکتے ہیں دیکھیں جو عمران ملک ہے وہ اتنا ٹرین نہیں ہے اتنا فٹ نہیں ہے اگر وہ اس کو او ڈی اے میں دیکھیں تو اس کے پہلے سپیل میں وہ ون ففٹی تک جاتا ہے لیکن جیسے ہی وہ اپنے آتا ہے ساتھ میں آٹھ میں گوور کے اندر تو وہ سیدھا آکے ون سہیو تھرٹی ایٹھ پہ اس کی پیس گرتی ہے اور یہ فرق بھی وہی ہے جو کولی کا لوگوں سے فرق ہے ہارس کا دوسرے بولر سے فرق ہے کہ جتنا وہ ڈسپلین ہے اپنی ڈائٹ اور اپنی ٹریننگ میں اور اپنے لائف سٹائم میں کوئی میں نے ایسا بولر اور نہیں دیکھا کیونکہ ہمارے پاس بڑے بڑے عظیم بولرز رہے ہیں لیکن اس جیسی ڈائٹ کو انہیں کرتے تھے فالو اس طرح کی ٹریننگ کو فالو نہیں کرتے تھے اور اس طرح کا صاف ستھرا لائف سٹائل کسی کا نہیں تھا ٹھیک ہے تو یہ بہار سے ہم توقع کر سکتے ہیں کہ 150 ایٹ نائن سکسٹی پہ بھی ٹچ کرنے کی ایبیلٹی ہے یہ کر سکتا ہے کیونکہ دیکھ ایک دن ایسا کوئی اینگل ہو کوئی ہوا کا روح استحف ہو ہم 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 لازمہ کوئی کام نہیں ہے جو ایوریج سپیڈ ہے ہم کہ آپ کا میچ کا پہلا بول اور آخری بول ایک سپیڈ سے جائے یہ اصل میں امپورٹنٹ ہے ایوریج وائز تو یہ دنیا کا فاسٹسٹ ہے ایوریج سپیڈ اگر لی جائے اچھا اس چیز کو ساتھ ساتھ دیکھتے ہوئے آپ سمجھتے ہیں کہ پھر ورک لوڈ مینجمنٹ کی بھی ضرورت ہے کہ آپ کے پاس ایک ایک اس قسم کا فاسس بولڈ ہے جو اس کی ایوریج سپیڈ بہت شاندار ہے تو اس کو ہر وقت ہر وقت ٹرکٹ کھلانا بھی اس کے کریئر کے ساتھ تھوڑا سا مسائل پیدا کر سکتا ہے یہ تو ایسی کرتے ہیں جب تک شاہین ٹوٹ گر نہیں پڑا انہوں نے انہوں نے راشنس کو ہارس کو گرایا ہے یہ نہیں صحیح ہو سکتے یہ قوم نہیں ٹھیک ہو سکتے کیونکہ ان کی جڑوں میں ان کے اندر جو خوف ہے خوف سے آگے یہ نکل ہی نہیں سکتے موسیقی